اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ارشمار یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پی ٹی اے کے ٹیکس کے حوالے سے اہم خبر دوں گا کہ دوزار چوبیس میں دو سو روپے ٹیکس سموں پر لاغو ہوگا یہ دو سو روپے کن کن صورتوں میں لاغو ہوگا اور دوسرا آپ کو مشناختی کارڈ پر آپ کی سمیں چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کے شناختی کارڈ پر ٹوٹل اس وقت کتنی سمیں ہیں دوستو میں گوگل پر سرچ کر لیتا ہوں جیز نیو پلیسی دوزار چوبیس اس کے بعد یہ سب سے پہلی ویب سیٹ پر ہم چلے جاتے ہیں پیڈو اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں انگلیش میں لکھا ہوا میں اس کو اردو میں کنورٹ کر لیتا ہوں دوستو یہ لکھا ہوا ہے اسلام آباد یکم جنوری دوزار چوبیس سے پاکستان اور ازا جمع کشمیر جی بی میں سیلولر موبائل آپریٹر چھے ماہ سے کم برقرار رکھنے کی مدت والی سیموں پر دو سو روپے تک سیم ڈیسٹ ڈاننگ چارج لگا سکتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن تھارٹی کا کہنا ہے تمام سارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اکتی دسمبر دوزار تیئی تک بلا معاوضہ غیر ضروری سیموں کو مسترد کر دیں یا واپس کر دیں ایسا کرنے سے سارفین سیم کو مسترد کرنے کے چارج سے بچ سکتے ہیں اور سیم کے ذمہ دارانہ استعمال میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سیمیں آپ کے نام پر فالتو کی سیمیں ہیں جو بھی فالتو سیمیں آپ ان کو شناتی کار سے ختم کروانا چاہتے ہیں ڈیلیڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اکتی دسمبر دوزار تیئی سے پہلے پہلے یعنی کہ دوزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ سیموں کو ڈیلیڈ کروانا لیں گے تو آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ دوزار یکم جمدی دوزار چوبیس کے بعد آپ کوئی بھی سیم ڈیلیڈ کروانا چاہتے ہیں چاہے آپ فرانچائز سے ڈیلیڈ کرواتے ہیں تو آپ کو اس کا دو سو روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور دوستو اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کی سیم کو ابھی تین ماہ ہوئے یا چار ماہ ہوئے تو آپ کو دو سو روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اگر آپ کی سیم کو سات ماہ ہوگے آٹھ ماہ ہوگے یا نو ماہ ہوگے دوزار چوبیس میں تو آپ اگر اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں پھر آپ کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا آپ کو دو سو روپے نہیں دینا ہوگے کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے اب دوستو میں آپ کو شناختی کار سے سیمیں چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کے شناختی کار پر ٹوٹل کتنی سیمیں اس کے لئے آپ نے دو طریقے ایک آپ نے ڈبل سکس ایٹ پر میسی کرنا اپنا شناختی کار بغیر ڈیشز کے آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو آپ کے جتنی بھی سیمیں ہوگی شناختی کار پر ان کی تعداد آ جائے گی ایک آپ کو آن لائن چیک کرنے کا میں ابھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے گوگل میں لکھنا ہے سی این آئی سی ڈاٹ یہ لکھیں گے آپ کے سامنے یہ پہلی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اپنا شناختی کار نمبر لکھنا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ یہ شناختی کار نمبر سلیٹ کر لی اب یہاں پہ آئی ایم ایم نارڈ روبورٹ پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جیز کی تین سیمیں شناختی کار پر تیلنر کی ایک سیمیں اور ٹوٹل چار سیمیں اس طرح سے آپ چیک کر لی نہیں کہ آپ کے شناختی کار پر ٹوٹل کتنی سیمیں دوستو اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ